اسلام علیکم دوستو سائنس فکشن چینل میں خوش آمدید آپ نے یقیناً گذشتا کچھ دنوں میں اقرار الحسن اور پیر حق خطیب کی آپس میں جھگڑے کی بیشمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی آج ہم ان دونوں شخصیات کو ایک کیس ٹیڈی کے طور پر دیکھیں گے ناظرین میلان کنڈیرہ ایک معروف ناول نگار تھے بہت بار یہ بحث کی جاتی تھی کہ آخر اتنے شاندار ناول نگار کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملتا میلان کنڈیرہ ایک جگہ لکھتے ہیں یہ صدی اہمکوں کی پذیرائی کی صدی ہے اس دور میں اہل فہم و دانش کا مقدر صرف اور صرف تنہائی ہے آپ جب اردگرد نظر دڑھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ لوگ زیادہ مقبول ہیں جو بہت آمیانہ گفتگو کرتے ہیں بہت ستی گفتگو کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک صاحب چھے ملین یوٹیوب سبسکرائبر ہونے پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جائیں گے اور لاکھوں لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں اور کمنٹس میں وہ اس کو داد دیتے ہیں کہ یہ بہت شاندار اقدام ہے حالانکہ یہ ایک بہت آمیانہ سی بات ہے تاہم انہوں نے اسے اس طرح بیچا جیسے یہ کوئی بہت کمال کا کام ہو اسی طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں لوگ اس دور میں کنٹروورسی یعنی تنازع پیدا کر کے مقبولیت حاصل کرتے ہیں کہتا نظر اس بات کے کہ وہ بات درست ہے یا غلق وہ لوگ مقبول ہو جاتے ہیں مارکیٹنگ کی دنیا میں ایک نئی استلحہ استعمال ہونے لگی ہے جسے کہتے ہیں شاک پرٹائزنگ یعنی ایک ایسی حکمت عملی جو لوگوں کو چونکانے یا متنازع مواد پیش کر کے ان کی توجہ حاصل کرتی ہے مثال کے طور پر صابون کے اشتہار میں جس طرح 99.99 فیصد جراسیم ختم ہو جاتے ہیں حقیقت میں شاید ایسا نہیں ہوتا اسی طرح سیاست میں مخالف امیدوار کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر حد تک چلے جانا سماجی مسائل کی آگاہی پھیلاتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ ہم یہ کام آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں تاہم درپردہ ازائیں مختلف بھی ہو سکتے ہیں اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس نیکٹف مارکیٹنگ کو سمجھیں اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کے ٹاپک پر اقرار الحسن اور پیر خطیب کے معاملے پر ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ برے صغیر میں جالی پیر کوئی آج کا قصہ نہیں قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جب نئی نئی بیٹری والی ٹارچ ہندوستان میں آئی تو ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو اپنے سینے کا نور دکھاتے تھے مریدوں کو رات کے اندھیرے میں اپنے گریوان میں دیکھنے کو کہتے اور پھر ٹارچ کا پٹن دبا دیتے کئی مرید تو نظارے کی تاب نہ لاتے ہوئے بہوش ہو جاتے تھے یعنی سو برس پہلے بھی یہ شعب دوازیاں یہاں برے صغیر میں ہو رہی تھیں اور اب بھی ہو رہی ہیں ہر پا شعور آدمی یقیناً سمجھتا ہے کہ پیرہ خطیب جو کچھ کر رہا ہے اس کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں وہ درست نہیں ہیں دراصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنے مسائل اور دکھوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے مسئلے کا حل پیر صاحب کے پاس موجود ہوگا ناظرین یہ مجبوریاں ہیں یہ دکھ ہیں جو آدمی کو اس کتار میں کھڑا کر دیتے ہیں گزشتہ بیس پچیس روز سے اقرار الحسن جس چیز کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جس کو ایکسپوز کیا جائے وہ ہر ایک باشور آدمی کو معلوم ہے کہ پیرہ خطیب جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے ہاں اس میں فائدہ دونوں پارٹیوں کو ہو رہا ہے ان کی ویڈیوز چند گھنٹوں میں ملین ویوز لے رہی ہیں ہر طرح ان پر بات ہو رہی ہے لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان پر یوٹیوب پر وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اقرار الحسن کی ایک اور ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب کو چیلنج ہے کہ وہ مو دھو کر دکھائیں ناظرین آپ خود فیصلہ کریں یہ کس قدر آمیانہ چیلنج ہے تاہم اب تک دس لاکھ لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں پیر صاحب مو دھولیں یا نہ دھویں اس سے عوام کو فائدہ یا نقصان کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے یقیناً عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے اور پیر صاحب مو دھولیں یا نہ دھویں اس سے عوام کے مسائل میں کوئی فرق نہیں آنے والا لیکن چونکہ نیکٹیو ایڈورٹائزنگ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچائی پر ہے دوستو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا یہ شوق ورڈائزمنٹ کا زمانہ ہے تنازہ کھڑا کر دو اور مشہور ہو جاؤ اس میں فائدہ ان دونوں پارٹیوں کو ہوتا ہے اور عوام سوائے اپنا وقت برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سائنس فکشن ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے مطلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں بہت شکریہ موسیقی